اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز ہندوستان کا 78 وان یوم آزادی آج کینیڈا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہندوستانی یوم آزادی منانے کے لیے کینیڈا کی حکومت نے آج اتوار ہونے کے باعث اس کی پرمیشن دی جسے آج کینیڈا میں مقیم ہندوستانی عوام نے جوش و خروش کے ساتھ منایا آئیے دیکھتے ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے روز نیوز کے اور سیس بیورو چیف اس سے مقصود احمد کی یہ خصوصی ریپورٹ لرا tronen ٹورنٹو کینیڈا ہموڏ ضربان نہیں في م sending موسیقی 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 کی تصاویر حاصل کر لی اسرائیلی فوج پر سختہ تاری حزباللہ نے اسرائیلی وزیراعظم نتین یاہو کی رہائشگاہ کی تصاویر حاصل کر لی ہے جس کے تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیلی فوج چوکس ہو گئی ہے نتین یاہو کے رہائشگاہ کی ڈرون سے لی گئی تصاویر کے سلسلے میں اسرائیلی اغبار اسرائیل ہوم نے اتوار کے روز اطلاع دی ہے کہ لیبنانی گروپ حزباللہ نے تل عبیب کے شمال میں واقعے خسریہ میں وزیراعظم بنجامن نتین یاہو کی رہائشگاہ کی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ اتداروں نے ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا ہے کہ حزباللہ کی طرف سے شروع کیا گیا جاسوسی ڈرون ہو سکتا ہے جس نے مستقبل کی پیش خدمی کے لیے نتین یاہو کی سمندر کے کنارے واقعے رہائشگاہ کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مبینہ طور پر نامعلوم تیارے کا سراغ اسرائیلی بحریے کی مزائل کشتی کے ریڈار سسٹم سے لگایا گیا جو خسریہ کے سائل پر گشت کر رہی تھی چونکہ دیگر نگرانی کے آلات اس کی موجودکی کی تصدیف کرنے میں ناکام رہے اخبار اسرائیل ہوم کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے اس علاقے میں لڑاکہ تیارےوں کو خسایا ہیں اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ڈرون کا پتہ لگانے کا کام غلط تھا لیکن اس امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا کہ حزباللہ نے گھر کی تصاویج لینے کے لیے ایک چھوٹا ڈرون لانچ کیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بسری تصدیف کی کمی کے باوجود فوج اور فضائیہ کے حکام نے لبنان سے ایک چھوٹی بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی کے لانچ ہونے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا ہے عثمان ساغر کے قریب غیر مجاز تعمیرات کا اندام پولیس کا سخت بندوبست شہر ادرباد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں زخیر آپ کو بچانے کے لیے ہیڈرا یعنی ہیڈرباد بیزاسٹر ریسپونس اینڈ آسٹس مونیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن نے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھا ہے اتوار کے روز ہیڈرا نے شہر کے نواہی علاقے عثمان ساغر یعنی گنڈی پیٹ کے قریب غیر خانونی تعمیرات کو مندم کر دیا ہیڈرا کے حکام نے زلہ رنگہ ریڈی کے خانہ پور میں موسیٰ ندی پر واقعے عثمان ساغر کے فل ٹینک لیول افٹیل کے قریب غیر مجاز دھانچوں کو مندم کرنے کے لیے کئی بلڈوزرز کو تینات کیا کسی بھی مضاہمت سے نمٹنے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ان ادامی کاروائی کے نتیجے میں عمارتوں کے مالکان اور عدداروں کے درمیان بحث و تقرار دیکھی گئی دریانسنا ہیڈراباد مٹرو پولیٹین ڈولپمنٹ آفورٹی ہیچ ام ڈی اے نے علاہدہ طور پر اسی علاقے میں ان ادامی کاروائی انجام دی تھی سخت سیکیورٹی کے درمیان محکم ریوینیو اور ہیڈراباد وارٹر ورکس کے ملازمین نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے ہیڈرا کمیشنر رنگنات نے ایفٹیل اور بفر زون میں ماہولیاتی اصولوں کے برخلاف کئی بلڈنگز جن میں اپارٹمنٹس اور تجارتی دھانچے شامل ہیں کی تعمیر کی کئی شکایتیں موصل ہونے کے بعد کاروائی کے احکام جاری کیے نئے تشکیل شدہ ادارہ ہیڈرا کے سربراہ جو ایک آئی پی ایس آفیسر ہے نے شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں جھیلوں کے تحفظ کے لیے ان جھیلوں کی ارازیات پر غیر مجاز طور پر تعمیر کردہ دھانچوں کو منظم کرنے کی کاروائی شروع کی ہے رنگنات نے کہا کہ وہ ایسے لینڈ گرابرز اور بلڈرز کے خلاف سخت کاروائی کریں گے جنہوں نے اصولوں کی خلاف ورزی اور جھیلوں کی ارازیات پر خبزہ کرنے کے واقعات میں ملوث ہیں کمیشنہ ایڈرا نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ریال اسٹیٹ کو فرق دینے کے لیے کوشان ضرور ہیں مگر زخائرات کے اطراف رہائشی مارتوں کی تعمیر اور جھیلوں کی ارازیات پر خبزے کی خطے اجازت نہیں دے گی اتر پردیش میں دل خراز سڑک حادثہ دس ہلاک سنتیز زخمی ریاست اتر پردیش کے بلند شہر میں شکارپور بلند شہر سڑک پر اتوار کی صبح رونما سڑک حادثے میں دس افراد ہلاک اور سنتیز افراد شدید طور پر زخمی ہوئے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق علیگر زلے کے اترولی تحصیل کے گاؤں رائپور خاص اہران اگلہ سے بتایا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق علیگر کی اترولی تحصیل کے گاؤں رائپور سے کہ چالیس سے زیادہ افراد غازی آباد سے علیگر جا رہے تھے یہ تمام خان کی ملازمین بتایا گئے ہیں یہ تمام مکس پک اپ گاڑی میں سوار ہو کر غازی آباد سے اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے کہ اسی درمیان سلیم پور تھانے ہلقے میں اس کے سامنے سے آ رہی ایک پرائیوٹ بس نے پک اپ گاڑی کو ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں